آزم خان کو لے کر آگے چلنا ہے یا نہیں چلنا یہ سوالہ بدل گیا ہے کیونکہ پاکستان کی سب سے بڑی مشکل آزم خان بن چکے ہیں اور اس مور پر جب پاکستان کو ورلڈ کپ کا اپنا سب سے بڑا میچ بھارت کے خلاف کھیلنا ہے کیونکہ آزم خان اگر رن نہیں کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچ کے ان کو ٹیم میں شامل کر رہے ہیں کہ آزم خان سپینرز کو اچھا کھیلتے ہیں وہ فاس پولرز کے شارٹ پیچ ڈیلیوری کو بھی نہیں کھیل پارے وہ سپینرز کو بھی نہیں کھیل پارے تو پھر آزم خان کہاں کھیلیں گے ہم نے یہ سوچا کہ کیربین کے اندر جائیں گے تو آزم خان ہمارا سب سے بڑا ہتھیار ہوں گے مگر ان کے اب تک کے انٹرنیشنل کریئر میں یہ چوتھا صفر ہے جو آج انہوں نے لیا ہے آخری دس میچی جس میں پاکستان سپر لیگ کے میچز بھی آپ ایڈ کر لیں ان کے تین صفر ہیں ان کے فورٹین میچز میں ایٹی ایٹ رن ہیں سکس اش اس لیے بھڑک رہی ہیں کہ آزم خان پاکستان ٹیم میں گیارہ میں سے ایک مکمل بلے باز کے طور پر کھیلتے ہیں بلکہ مانے تو ویکٹ کیپر بلے باز کے طور پر کھیلتے ہیں روش آپ نے آزم خان کو دیکھا آتی وہ آؤٹ ہوئے آپ بینگ جنرلسٹ آپ کے لیے کتنا سرپرائزنگ ہے کہ پاکستان کو اب ان کے ساتھ بھروسے کے ساتھ چلنا چاہیے یا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پاکستان کا وی کے لیہ بن رہا ہے دیکھیں پاکستان گیارہ کھلاڑیوں کے ساتھ نہیں کھیل رہا ہے پاکستان نو کھلاڑیوں کے ساتھ کھیل رہا ہے کیونکہ ایک تو آزم خان مائنس ان بیٹنگ آزم خان جو وکٹ کیپنگ سے اگر رن دے دیں گے 20-30 رن تو ایک اور بیٹس میں آپ کا مائنس ہو گیا ہے آپ اس دن بول رہے تھے کہ آزم خان can play a spin very well but آج ہم نے دیکھا he was exposed against a spin اور اگر آزم خان کی یہ کمزوری رہی تو وہ ٹیم کے لیے ایک ویک پوائنٹ سابت ہوں گے جس کا جو وپکشی ٹیم ہے وہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گی اور ورڈ کپ جیسے ٹونمنٹ پہ اگر آپ ایسا لوپ ہول لے کے چلیں گے آگے تو یہ آپ کے لیے دکھل ہو سکتی ہے nothing against آزم خان nothing against his performance in the past but current scenario کو اگر ہم دیکھیں تو یہ پاکستان کو hurt کر رہی ہے یہ چیز کیونکہ ہم نے انگلینڈ میں بھی دیکھا تھا وکٹ کیپنگ اچھے نہیں کر پا رہے تھے batting wise short ball ان کو دکھت دے رہی تھی ان کے memes بھی بنے وائرل بھی ویڈیوز بھی اور یہاں پر جب آئے کھاتا بھی نہیں کھول سکے تو اگر آپ نے وکٹ کیپنگ بھی نہیں کرنی ہے آپ نے اگر batting بھی نہیں کرنی ہے آپ لگاتار performance خراب کرتے رہیں گے تو آپ ایک اچھے گھلاڑی کی جگہ جو ہے وہ ٹیم میں کھا رہے ہیں اور پاکستان کی ٹیم مینیجمی کو seriously سوچنا پڑے گا match against انڈیا آپ کو ایسا پاکستان میں فین سے سمجھ رہے ہیں کہ لوگ سوچیں گے کہ آزم خان پاکستان جیسی ٹیم کے اندر کیوں کھیلتا ہے آپ being indian بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم ایک نام ہے اس میں آزم خان جیسا بندہ کھیل رہا ہے یہ واقعی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک doubtful ہے ایک question mark بنتا ہے آزم خان کافی پہلے سے دور کو جو تھے وہ ناک کر رہے تھے ایک بار ان کا ورڈ کپ کی ٹیم میں نام بھی آیا تھا اس سمیں بڑا ویروض ہوا تو پھر خونکہ الزام بھی لگے کہ مہین خان کے لڑکے ہیں اس کی وجہ سے ان کو ٹیم میں لیا گیا پھر پی سی بھی نے اس سمیں پل بیک کیا ان کا نائم اور چار پلیئرز چینج کیے تھے ورڈ کپ میں تو ایسا نہیں ہے آزم خان کافی ٹائم سے جو ہے دور ناک کر رہے تھے پاکستان کرکٹ ٹیم کے اور اس کی بیسیس پہ ہی ان کو پاکستان کرکٹ ٹیم میں سیلیکٹ بھی کیا گیا تھا بھئی ایک ہارڈ ڈیٹر ہیں اچھے کھلاڑی ہیں مینی انزمام ہیں بھائی انزمام بہت بڑے پلیئر تھے تو ان سے کمپیریزن ان کا نا کریں انزمام کا اگر آپ باڈی دیکھیں تو ان کی ہائیڈ بڑی لمبی تھی اور اس کے حساب سے ان کا باڈی بلٹ اپ تھا جو ان کے پاور آتی تھی آزم کے ساتھ بھی یہی ہے کہ بیٹ اگر ان کے بول بول جو اگر ان کے بیٹ پہ آ جائے تو سٹیڈیم کے پار پہنچانے کا وہ ہونر رکھتے ہیں لیکن آئے گی کب سب سے بڑا سوال ہے آئے گی کب اور اس سے بھی بڑا سوال یہ ہے کہ جو ورل کب میں پیچز مل رہی ہیں ان پیچز کے اوپر آپ کو ٹیکنیکلی ساؤنڈ بھلے بات چاہیے جو ابھی رویش نے بات کی کہ وہ نوک کر رہے تھے وہ نوک صرف پاکستان سپر لیگ کی پروفارمس کے اوپر کر رہے تھے جہاں پر 250 کے رن بھی چیز ہو رہے تھے پروفارمس کے پیچز کے اوپر جہاں پر لہور کی بھی پاٹا ویگٹ مانی جاتی جہاں پر کراچی کی بھی صرف ایک ملتان کی پیچھے جہاں پر رن نہیں بنتے ہیں اور وہاں پر ان کے زیادہ رن ہے بھی نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پاکستان کیا آپ پاکستان سپر لیگ کے اوپر جب ٹیم کو لے کے چلے گا ٹیم بنائے گا اور ورلڈ کپ جیسے ایونڈ کے اندر بنائے گا تو پاکستان کو بیچ مندھار میں اس طرح مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب مشکل سب سے بڑی یہ ہے رویش پاکستان کے لیے ہمیں کہ میڈل آرڈر میں ہمارے پاس کوئی بلے باز نہیں ہے سب سے بڑے مشکل یہ ہے آپ مثال کے طور پر اگر آپ آزم خان کو چینج کرتے ہیں تو آپشن ایک ہے کہ آپ سائم مجھوکہ کھلائیں جو اوپنر میں نہیں چل رہے ہیں جن کا ریکٹ ان سے بھی بورا ہے مطلب بورے سے بورا دھونڈنا ہے یا کم بورا دھونڈنا ہے یہ نہیں دھونڈنا ہم نے کہ اچھا کونس ہے اور پوزیشن کونسی ہے پانچوے نمبر پی سنا I still feel that محمد رزوان is a better wicketkeeper than آزم خان but why he's not keeping wickets that's a big question اگر محمد رزوان wicketkeeping تو he's a better option because ایک فلیکسیبل ہے ایک فلیکسیبلیٹی ہے محمد رزوان کی body کے اندر اس کا مطلب آزم خان نہیں کھیل رہی ہے میرے ساپ سے تو نہیں کھیلنا چاہیے نہیں کھیل رہے پھر کس کو کھیلائیں ہم سائم آیوب کو لاکھر میڈل آٹر میں کھیلائیں اور آپ کے پاس چاہ رہا نہیں ہے پھر آپ نے ٹیم بیسی select کرنی تھی اگر آپ کو اتنا faith تھا اتنا trust تھا آپ کو آزم خان کے اوپر تو بھائی try and test ان کو کیا جانا چاہیے یہ تھا پہلے یہ middle of the tournament تو آپ کے لئے مصیبت کھڑی ہو رہی ہے کہ آزم خان کو ہم نے دیکھا پچھلے انگلینڈ والی سیریز میں بھی ہم نے ان کو دیکھا shot ball ان سے control نہیں ہو رہی ہے wicket keeping مسئلہ ہے میرے ساب سے سنا بھائی میرے کو wicket keeping ان کا مسئلہ لگ رہا ہے جو میں نے ان کا دیکھا کہ he's not diving well spinners okay he's a good wicket keeper but against the faster bowlers and Pakistan is a variety of fast bowlers یار کوئی ball ادھر گومے گا 4-4 fast bowlers اور کمال کی بات یہ کہ یہاں کی پچھ میں uneven bounce ہے یہ بھی آتا ہے یہ بھی آتا ہے بہت uneven bounce ہے guess work اتنا زیادہ ہے wicket keeper کا کام بہت زیادہ بڑھ جائے گا تو اگر آزم خان as a utility cricketer ان کے لئے ثابت نہیں ہوں گے تو وہ پاکستان کے لئے مشکلات ہو جائے گی مطلب وہ پھر ایک player shot ہو جائیں گے اور وہ 10 player سے آپ کھیلیں یا 9 سے کھیلیں وہ آپ کی purpose کو solve نہیں کر پائے گا دوستو مجھے سب سے بینگ پاکستانی جنرلیز مجھے سب سے بڑی پریشانی یہ لگتی ہے کہ پاکستان کے پاس option سنیے آزم خان کو نہیں کھلائیں گے تو آپ سائم جوب کے ساتھ آجئے اور اگر سائم جوب کو نہیں کھلانا پھر آپ شداب خان کے ساتھ آجئے ان کا ایزے بلے باز کھلائیے مگر آپ کو تینوں options میں کوئی بھی شاندار option نظر نہیں آ رہی ہے تو جب ٹیم سیلیکٹ ہوئی تھی جب بندرہ کا سکوٹ بنا تھا میں اس وقت بھی اس لیے چیخا تھا کہ آپ کو میڈر آرڈر میں پرابلم رہتی ہے مجھے یاد ہے جب محمد حفیظ ڈائریکٹر تھے انہوں نے بھی ڈھکے چوپے لفظوں میں کہا کہ ہمیں سارے اوپنر دھما دیئے ہیں جبکہ میڈر آرڈر میں پرابلم آتی ہے ہمیں کوئی ایکسٹرا پلیئر میڈر آرڈر میں چاہیے ناکہ اوپنرز میں چاہیے اور جہاں پہ بھی یہی سین ہے پانچ پانچ اوپنرز ٹیم کے اندر ہے خدا نہ خواستہ کوئی نہیں بھی چلتا تو آپ کسی کو بھی پچھن کر سکتے ہیں مگر آپ کا سب سے بڑا پرابلم آپ کا میڈر آرڈر بلے بازی ہے وہ نکام ہو رہی ہے اور آپ کے پاس آپشن نہیں ہے سوائز کے کہ آپ آزم خان کے ساتھ میدان میں اتنے آپ کو اس لیے کہا جا رہا تھا کہ آپ ٹیم میں نہیں ڈانا چاہے ریزرم میں رکھئے آپ سلمان آگا کو رکھئے آپ ارفان نیازی کو رکھئے دو بندوں کو اب ساتھ دیکھے جائیے آپ نے پندرہ کے سکارڈ میں چودہ کوچس رکھی ہیں تو دو ریزرم بھی رکھ لو پاکستان ٹیم ہے یہ ورلڈ کپ کھیلنے جا رہے ہیں خواب بناتے ہیں ہم دو ہزار بائس کے بعد سوچا کہ آپ ورلڈ کپ جیتیں گے ایکیس میں ہمیں سیمی فانل کھیلا بائس میں فانل کھیلا اب اگلا سٹیپ ہوگا اور اگلا سٹیپ ہم میڈل آرڈر میں ابھی بھی فسیوں میں ہیں ابھی صرف بلے بازی کے اوپر بات ہو رہی ہے آپ بالنگ کے اوپر آئیں وہاں پہ بھی آپ کو پرابلم رہے گا تو مجھے لگتا ہے دوستو یہ پاکستان کا ایک ویک اینگل ہے اور ابھی ورلڈ کپ شروع ہوا ہے ابھی ورلڈ کپ شروع ہوا ہے آج بھی ماننے کو غلطی ہوئی ہے تو اب ریزرو کے طور پر کسی کو شامل کر لیجئے آپ کو کہیں پر مشکل رہے گی آپ چینج کر سکتے ہیں آپ انجری کر کے مطبع میں یہ نہیں کہہ رہا کہ جھوٹ بول دے بات آپ کسی کو رپلیس کر سکتے ہیں آپ میڈل آرڈر کا ٹھیک ٹھیک بلے باز شامل کر سکتے ہیں کیپنگ کی اوپشن آپ کے پاس اسمان خان کی ہے کیپنگ کی اوپشن آپ کے پاس محمد ریزوان کی ہے اور آزم خان nothing against him بات اگر کوئی فارم میں نہیں ہے تو کتنے آوٹو فارم کلالی ہم نے اپنی گیارہ کے ٹیم میں رکھ لیں میں پندرہ کی بات نہیں کر رہا میں گیارہ کے ٹیم میں بات کر رہا ہوں تو دوستو آپ اپنی رائی کمنٹ کے شروع میں ضرور بتائیں گے مجھے رویش کو اجازت دیجئے اللہ حافظ